تو ایسی 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 غلطی نہیں کرنا کسی صورت میں نہیں کرنا اس کے لیے میں آپ کا بھائی ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے مجھے آپ کے لیے نہایت عزت ہے میں آپ کو قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بلوچ مجھے بہت عزت ہے بلوچ کے لیے بلوچ بہادر ہے بلوچ بہادر ہے بلوچ کی بہادری کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے بلوچ حسین ہے بلوچ میں گردار ہے لیکن بلوچ بدبخت ہے اس کو خراب کی عادت ملی ان کو لیڈر خراب ملے ان کو لیڈر نہیں ان کے لیڈر ایسے بچارے غریب ہیں وہ مغروری میں دوسروں کے چمبے میں پھنس جاتے ہیں کون استعمال کر رہا ہے بلوچوں کو آج ولی کیوں کر رہا ہے بلوچوں کو اس پر ولی خان گولی چلا رہا ہے بلوچوں کے کندوں پر گولی چلا رہا ہے کندہ بلوچ کا خون بلوچ کا اور فائدہ ولی خان اٹھا ہے خدا کے لیے بلوچ کو سمجھو بھی سیکھو بھی وہ اپنے افغانستان کا ایجنٹ بن کے اپنے پختونستان کے لیے لڑ رہا ہے جو پختونستان انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہیں آئے گا میرے لاش کے اوپر پختونستان نہیں آئے گا لیکن کبھی مری کو استعمال کرو کبھی مینگل کو استعمال کرو کبھی بکٹی کو استعمال کرو بھئی اگر آپ میں اتنی طاقت ہے آپ اتنے بہتر ہیں تو آپ اپنی جنگ لڑیں یہ نہیں کہا کہ یہاں اب مری علاقہ بکٹی علاقہ کہاں یہ جا سکتا پاکستان کے باہر کہاں پاکستان کے باہر یہ علاقہ جا سکتا ہے کسی صورت میں نہیں جا سکتا ہے اور افغانستان میں رکھا کیا ہوا ہوئے کہ ہم افغانستان کے لئے لڑے افغانستان کے پتھان تو بچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ پاکستان میں آتے ہیں دن بہ دن وہ آتے جا رہے ہیں اگر اتنی خوشحالی ہوتی ہے افغانستان میں تو وہاں کے پتھان کیوں پاکستان میں آتے ہیں خان صاحب تو یہ لوگ جو کانگریس میں تھے یہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی اب وہ مخالفت کر رہے ہیں اور غریب عوام کو استعمال کر رہے ہیں اور میں غریب عوام کو کہوں گا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے پڑوسی ہیں آپ کے لوگ میرے علاقے میں رہتے ہیں آپ کے گاؤں ہیں میرے علاقے میں اس لیے میں آپ کو صحیح بھائی کی حیثیت میں خبردار کر رہا ہوں صحیح مشورہ دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے غلط راہ پر نہ جاؤ راہ ایک ہے وہ پاکستان کی راہ ہے راہ ایک ہے وہ پاکستان مستحکم پاکستان بنے وہ صرف ایک راہ ہے اور کوئی راہ نہیں ہے اور یہ ہے ترقی ایسے ہی ترقی ہوتی ہے جب تک مجھ میں جان ہے جب تک اس جسم میں طاقت ہے یہ میں نے وقف کر لیے آپ کے لیے اور غریب عوام کے لیے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے اور بینت کش عوام کے لیے میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے تکلیف اٹھائی ہے اس گرمی میں آئیں خاص کر کے خواتین کا میں شکر گزار ہوں کیونکہ وہ تو گرمی میں باہر نکلتی نہیں ہے وہ تو دھوپ میں نہیں نکلتی ہے لیکن آج انہوں نے اتنی تکلیف کی ہے اور یہاں آئے ہیں میں ان کا بھی خاص شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں السلام